السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی اور سعودی عرب آنے جانے والے لوگوں سے جڑی کچھ نئی اور حیران کر دینے والی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آت میں سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ ایسی گھٹنا ہے جسے ہر غیر ملکی کو جاننا ضروری ہے اور اس گھٹنا سے سبق لینے کی ضرورت ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر غیر ملکیوں کے ذریعے کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی انہیں ایک ایسی مسئبت میں ڈال سکتی ہے جس کا اندازہ انہیں نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر سے ایک بار پھر ہزاروں غیر ملکیوں کو نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ قانون کل سے یعنی ایک دسمبر سے ہی لاغو ہو گیا ہے کیا ہے پوری خبر آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کے اندر ایک بار پھر سے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی ایک نئی گھٹنا بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو ان ساری خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بار پھر سے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہیں اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک ضرور دیکھیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی راجدانی ریاد کی فوجداری عدالت کی طرف سے ایک غیر ملکی کو سنائی جانے والی سزا اور جرمانے کے بارے میں اور یہ ایسی گھٹنا ہے جسے ہر غیر ملکی کو جاننا ضروری ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر غیر ملکیوں کے ذریعے کی جانے والی ایک چھوٹی سی غلطی انہیں کتنی بڑی مسئبت میں ڈال سکتی ہے اس کا اندازہ آپ لوگ اس گھٹنا سے لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ معاملہ ہے ریاد کا جہاں پر چودہ سالوں سے ڈرائیونگ کرنے والا ایک غیر ملکی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے اسے سعودی عرب کی راجدانی ریاد کی فوجداری عدالت نے چار سال کی جیل اور پندرہ ہزار ریال کے جرمانے کی سزا سنائی ہے کیونکہ امتیاز نامک اس پاکستانی ڈرائیور پر ایک سعودی مہلا نے یہ آروپ لگایا ہے کہ وہ ڈرائیور اس مہلا کو گھر سے آفیس لاتے لے جاتے وقت اس کے ساتھ میں چھیڑ کھانی کرتا ہے ساتھ میں اس ڈرائیور نے اس مہلا کی موبائل کو بھی اپنے قبضے میں لے کر مہلا کی دوسری موبائل پر گندی گندی تصویریں اور میسیج بھیجتا ہے اس کے علاوہ وہ مہلا جب اس ڈرائیور سے اپنا موبائل فون واپس مانگتی ہے تو وہ ڈرائیور اس مہلا کے سامنے ناجائز شرط رکھتا ہے جبکہ وہ پاکستانی ڈرائیور اس مہلا کو روز ساٹھ ریال کے بدلے آفیس سے گھر اور گھر سے آفیس لانے لے جانے کا کام کرتا تھا لیکن ایک دن غلطی سے وہ سعودی مہلا اس ڈرائیور کی گاڑی میں اپنا موبائل فون بھول جاتی ہے جس کے بعد میں وہ پاکستانی ڈرائیور اس مہلا کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے پھر مہلا نے تنگ آ کر اس کے خلاف میں کمپلین کرائی اور اب ریاد کی فوجداری عدالت نے اسے چار سال کی جیل اور پندرہ ہزار ریال کا جرمانہ لگا دیا ہے تو سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے بھائی بندو لوگ ہیں وہ اس گھٹنا سے سبق لے سکتے ہیں کہ اگر وہ سعودی عرب کے اندر غلطی سے کچھ اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں تو وہ کتنی بڑی مصیبت میں فس سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر کل سے ہی لاغو ہونے والے ایک ایسے قانون کے بارے میں جس وجہ سے اب ایک بار پھر سے ہزاروں غیر ملکیوں کی نوکری جانے والی ہے جس کے لیے سعودی منشری آف یومن ریسورسز اور سوسل ڈیولیمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جتنی بھی مینٹیننس والی کمپنیاں ہیں اس کمپنی کے مینٹیننس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی میں جتنے بھی ورکر ہیں ان کی بھی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ کل سے ہی سعودی عرب کی سرکاری کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ایسی کمپنیاں جس میں سعودی حکومت کی ایک کیامن پرسنٹ حصے داری ہے ان سبھی کمپنیوں میں سعودی جیشن ہونا شروع ہو گیا ہے جس کا پہلا فیز کل سے ہی یعنی ایک دسمبر سے شروع ہو گیا ہے اس کا دوسرا مرحلہ ایک جون دو ہجار چوبیس سے شروع ہو گا اور تیسرا مرحلہ ایک دسمبر دو ہجار چوبیس سے شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کے لیے ایک بری خبر آئی ہے تو دیکھئے سعودی عرب کے اندر ٹک ٹاک کو لے کر کئی مہینوں سے ویواد چل رہا تھا جس وجہ سے سعودی عرب کے اندر ٹک ٹاک اپلیکیسن کو بین کرنے کی مانگ اوٹ رہی تھی لیکن ابھی تک سعودی عرب کے اندر ٹک ٹاک کو بین نہیں کیا گیا تھا لیکن کل ایک بڑی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جو ٹیلی کمیونکیسن کمپنیاں ہیں جیسے سوا ہو گیا موبائلی ہو گئی زین ہو گیا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر جو دوسری ٹیلی کمیونکیسن کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے شوسل میڈیا لسٹ سے ٹک ٹاک کو ہٹا دیا ہے یعنی یہ ٹیلی کمیونکیسن کمپنیاں ٹک ٹوک کو اپنا نیٹ ورک نہیں پروائیڈ کرائیں گی اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں انڈیا کی کچھ بڑی خبروں کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی مہینے پہلے اپنی پندرہ سال کی بیٹی اور چھے سال کے بیٹے کو چھوڑ کر راجستان سے پاکستان جا کر اپنے پریمی نصر اللہ سے شادی رچانے والی انجوم ایڈم دو دن پہلے یعنی 29 نومبر 2023 کو واپس انڈیا آ گئی ہیں اس کے علاوہ کل اپنے انڈیا کے کرناٹک میں ایک نابینہ یعنی اندھے مسلم بزرگ کے ساتھ میں ہونے والی گھٹنا کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس نابینہ اس اندھے مسلم بزرگ کو اپنی گاڑی سے لیفٹ دینے کے نام پر اس کی مدد کرنے کے نام پر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر دوسری جگہ پر لے جا کر اس کے ساتھ میں مار پیٹ کی اور اس سے جے شری رام کے نارے لگوائے یعنی حرامی پنے کی ایک حد ہوتی ہے جسے بھی کچھ لوگوں نے پار کر دیا ہے لوگ اس طرح سے جانور بنتے جا رہے ہیں کہ انہیں ایک اندھے نابینہ بزرگ پر بھی جرا سا ترس نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا میں اندھے ہو کر اس طرح کی کائرانہ حرکت کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی خبریں اور ساری ہیں لیکن اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہو لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کرتے ہو تو بھائی جو لوگ ہماری ویڈیو کو ریگولر دیکھتے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے ریکویشٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے یہ ایک دم فری ہے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ